سلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیو فیملی کیا حال ہے یوک کے رمدللہ بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو چلے آج میں آپ کے ساتھ میٹے میں ریسپی لے کے آئیں ہوں آج میں بناؤں گی سوجی کا حالوہ مزہ دار سا تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور یہ میں نے تقریباً سوجی ایک پاؤ لی تھی یہ تقریباً اس کے دو کپ بنے تھے اور ایک پاؤ ہی میں نے چینی لی تھی اور ایک پاؤ اسی میں گی جائے گا تو پانی ہم اس کے مطابق کم ڈالیں گے ڈبل پانی نہیں ایڈ کریں گے کچھ یہ فور کلر ہے زردہ کلر میں کہہ ہلوے کا اچھا کلر آئے گا اور تین سے چار ادر میں نے علاچیاں لی ہیں اور یہ میں نے کچھ بڑا گی ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ علاچیاں ہم ڈالیں گے اور ساتھ ہی یہ سوجی اگر آپ کے پاس دیسی گی ہے تو آپ اس میں پکا لیں میرے پاس گی تھا اس لیے میں گی میں ہی پکا رہا ہوں اب اس کو اتنی دیر تک پکاتے رہنا ہے جب تک اس کی خشبو اور اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور اس کو مسلسل حالاتے رہنا ہے رشنی بنانے کے لیے اگر آپ ایک کپ سوجی لے رہے ہیں اور آپ نے ایک کپ یہ چینی لینی ہے اور اس میں پانی آپ نے تین کپ ایٹ کرنے اس میں ڈبل پانی بلکل نہیں جاتا ایک کپ اس میں کم پانی ایٹ کریں گے تب ہی ہماری دانے دار سوجی کا علوہ ریڈی ہوگا یہ دیکھیں خشبو آنا شروع ہوگی ہے سوجی کا یہ دیکھیں یہ کلر اچھی طرح یہ بنائی ہوگی ہے سوجی کی کچھ لوگ میٹھا زیادہ پسان نہیں کرتے تو آپ یہ میٹھا جو ہے آپ اپنے مطابق بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے ہمیں ایسا ہی کلر چاہیے تھا اور اس کی خشبو بھی زبردست ہی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے ہماری یہ سوجی ریڈی ہو چکی ہے آپ کتنا دیئے ہیں پاٹ بھائی ہے آپ کو بس اب اتنی دیا ہے اس کو مسلسلہ لانا جتنی دیا ہے آپ مطلب ہے ہمارے چھوڑ دیا ہے آپ کو آپ کتنا کو مسلسلہ لانا جتنی دیا ہے ہمارے میں نمائی اب یہ کچھ بیدام اس میں میں یہ ایڈ کروں گی کچھ بیدام میں نے گارنش کے لیے رکھ لیا ہے اب آپ نے اس میں اور بھی ڈرائی فرول ایڈ کر سکتے ہیں تو چولا اب ہم بند کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مزدار سا سوژی کا الوہ ریڈی ہو گیا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی میٹھے کی تو آپ نے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا اور اس کا کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے جازت دیں اللہ حافظ